السلام علی خاتم النبیین ورحمت للعالمین و اہل بیتی ہی و عطراتی ہی التاہرین و اشحابی ہی الكریم والذین اتتابعوهم بی احسان الی یوم الدین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُواْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ عَتَاهُواْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَصْحَابِكَ دروشی پڑھنے چکنجوسی نہ کرو سارے حضرات کھل کے دروت پڑو والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ نصیمہ جانبِ بتحا گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن تُوئی سلطانِ عالم یا محمد زِ رووے لطفِ سوئے من نظر کن بَبُرْئِ جَانِ مُشْتَا کَمْ دَرَانْ جَان فِدَائِ رُوزَائِ خَيْرُ الْبَشَرْ كُن مریضم یا رسول اللہ مریضم علاجِ دردِ دِل اے چار اگر کن مشرف گرچِ شُد جامی زِ لطفَش خدا یا این کرم بارِ دِگر کن میرے واجب الاحترام بزرگو دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ جو تمہیں اسٹریٹے آیا میں ہور موضوع لے کے بیٹھا لیکن نقیبِ محفل نے بڑی امدہ آلِ رسول دیشان بیان کیتی ہے تو میرا بھی ارادہ بڑھے ہے کہ میں بھی تو آنوں نبی علیہ السلام دے گھارا لے آن دیشان سونا کیونکہ اس گھرانے تو بغیر گزارا نہیں ہوندہ کئی لوگ سکوتا مندے نے اندروں نہیں مندے حضور علیہ السلام فرمایا آپ فرمایا میں روز قیامت چار بندیاں دیشفاہ دا وعدہ کرنا ایک او بندہ جیڑا میری اولاد دی عزت کرے گا دوجہ ہو بندہ جنڈے بوئے تھے میری اولاد کسے حاجت آستے چلی گئی اور اس میری اولاد دی حاجت نو پورا کر چھڑیا اور فرمایا تیجہ میں ان دیشفاہت کرانگا جنڈے بوئے تھے میری اولاد کسے کم آستے گئی او کم کر نہیں سکیا میند کیتی مشکت کیتی بھجیا نسیا لیکن کر نہیں سکیا اس اپنی نیت بکھائی فرمایا اوہ سگر نیت بھی وکھا چھڑی فرمایا میں ان دی بھی شفاہت کروں پہلا اوہ جنڈی جیڑا میری اولاد دی عزت کرے گا دوجہ جیڑا میری اولاد دی حاجت پوری کرے گا تریجہ جیڑی میری اولاد دی حاجت پوری کرنا اس سے کوشش کرے گا فرمایا چوتھا وَلْمُحِبُّ لَهُمْ بِالْقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فرمایا چوتھی میں ان دی شفاہت کروں گا جیڑا زبان نالوی دیل نالوی میری اولاد نال پیار کرے گا سگو اتاں نہیں اندروں صرف زبان نال دیں برائے کرم بچیاں دا شور بند کرو کوئی انتظامیات اگر بندہ ہے خواتین نو ایک سائیڈ تے کرو کوئی پڑھ دے دا احتمام کرو خواتین آستے اور انہا بچیاں نو ایک برائے کرم پاس سے دے کرو تو حضور نے کی فرمایا انہا چار لوگان نال میں شفاہت دا وعدہ کرنا علامہ صاحب تشریف لے ہوگئے اتحاء اتحاء آجائے تو چار لوگان نال میرے نبی نے شفاہت دا وعدہ کیتا ہے اے وہ خان وعدہ ہے سکھ گومتان دی محبت ہی تھے قبول نہیں ہوں دی امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوہ رزویہ چیک حدیث نکل کی تھی بڑی ڈاٹ ڈی جی حدیث ہے آپ فرمایا جیس مندے میری اولاد یا اہلِ عرب دی عزت اور اکرام نو نہیں پہچانیا انہوں دے رتبے نو پہچانیا نہیں فرمایا ان دے جترائے خامیاں جو ایک خامی ضرور ہو سی جیس اہلِ عرب دے حق نو نا سے آنیا یا میری اولاد دے حق نو نا سے آنیا حضور کیڑی کیڑی خامی یہ میرے نبی تھی حدیث ہے جیڑی آپ نے نکل کی تھی حضور فرمایا ترائے خامیاں جو ایک خامی اس بندے جو ڈوڑ لوے ہے رب بے گی تو یا رسول اللہ کیڑی کیڑی خامی فرمایا یا تیو منافق ہوئے گا پہلی نشانی منافق آلی منافق پکا ہوئے گا جب منافق نہیں ہوئے گا تو حیث دی پدیش ہوئے گا اگر حیث دی نہیں تو زنا دا ضرور ہوئے گا حرام دا ہوئے گا حدیث شریف ہے ان اتروں نشانیاں جو ایک نشانی ہوئے گی جیڑا اولاد رسول دا حق نہیں پہچاند گا ایڈی ضروری ہے اولاد رسول من ماتا لہ حب آل محمد ماتا شہیدہ من ماتا لہ بغض آل محمد ماتا کافرہ میرے نبی نے فرمایا جیس میری اولادنال محبت کیتی اور اس محبت دے دوران ان موت آگئی حضور فرمایا مرے گا تے اپنی آئینال پر اللہ درجہ شہید آلاتا فرما دے اور اگر میری اولادنال بغض رکھ دیا موت آگئی کہ یہ بڑی تکلیف ہون دی آل رسول دا نال بھی ہے نا تے سڑن مچن لگ پہن دے رہے اگر لگ جان دی انہوں دے اندر بس پتہ نہیں کی محول ہے وہ سمجھنے یار آل رسول دا جہاں ذکر کر رہے ہیں وہ صحابہ دے خلاف ہیں بھئی صحابہ دا خلاف ہونا لہ بندہ تُسی کی سمجھنے دے ہو کہ آل رسول دا ذکر کرے گا تو دا ذکر قبول ہو جائے گا قدیب ہی نہیں قبول ہوئے گا جیڑا صرف آنا نا میں اہلِ بیتا ذکر کر رہے ہیں صحابہ دے خلاف ہاں تو صحابہ دا خلاف گیڑا بندہ بھی ہے نا آل رسول دا ذکر بھی اندہ کوئی قبول نہیں اندھی قبولیت بھی عدن ہوئے گی جدو تک حضور علیہ السلام دی نسبت اور نسب دا احترام کرے گا اگر نسبت نو چھڑ دے گا نسب نو مان لے گا کوئی اندہ قبول نہیں اگر وہ آنکھے کہ میں صرف نسبت بھی منی رکھا صرف نسبت نسبت ہی کردہ رما نسب نو چھڑ دے ہیں پھر بھی قبولیت کو نہیں ہوئے آکے کہ میں حضرت عبو بکر صدیق دا غلامہ حضرت عمر فاروق دا غلامہ پر مولا علی نال نفرت ہے کوئی قبولیت نہیں ایک بندہ آکے میں مولا علی نال پیار کرنا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق دا اندھے سینے بھوگز ہوئے کوئی قبولیت نہیں حضور نے فرمایا من ثبہ لا تصب و اصحابی فرمایا میرے صحابان برا نہ آکھیا کرو لا تصب و اصحابی اگے کی فرمایا حدیث دے الفاظ دیں حضور فرمایا جے میرا ایک صحابی ادھا کلو سونے دا خرچ کرے اور ایک عام بندہ اود پاڑ جنہ سونا خرچ کرے او اود پاڑ جنہ سونا گھٹ رہ جائے گا اندھا ثواب گھٹ ہوئے گا اور جے ڈھا میرا صحابی ادھا کلو سونا خرچ کرے گا ادھا ثواب مد جائے گا صحابینا لسی مقابلے کرنے کہ ہی حضرات نے میں حیران ہونا یا اہلِ بیتنا المقابلہ کردینے یا صحابانا المقابلہ کردینے جدو کہ تو مادا کوئی مقابلے ہی نہیں صحابہ دا اپنا مقام ہے اہلِ بیتنا اپنا مقام ہے بلکہ میں اکثر الفاظ آنا اے جملہ بولنا کہ سانو اہلِ بیتنا المحبت وال ہی صحابہ سکھایا ہے اگر سیرہ اعلام النبلان پڑھئے تو امام زہبی کی لکھ دینے آپ فرمانن کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دیکھ جنازے چلے گئے تو حضرت امام حسین بھی جنازے چاہے جنازہ پڑھی گیا جنازے تو بعد امام حسین تھے پیران تھے مٹی لگ گئے مٹی لگ گئی جتی پیران لگ گئے مٹی لگ گئی ہے پیران تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پیچھو دوڑے آکیا اے امام حسین جتی نہیں پہنی رکو اپنے آنکھ کپڑیا نال امام زہبی فرمانن اپنے آنکھ کپڑیا نال حضرت ابو حریرہ نے حضرت امام حسین دیا پیران جھاڑیا اور جھاڑ کیا کیا حضور ہون جتی پاؤ سانتہ صحابہ اے درست دیتا ہنان دی محبت ہنان دی محبت تو بغیر تے گزارے ہی نہیں احبہ آل محمد و محبی آل محمد و ابغد مبغدی آل محمد ولو کانو سووامن قووامن حضرت جابر بن عبداللہ آنڈہ نے وہ آنڈہ نے جرہ آل رسول دا غلام بھی بیکھلاؤنا صرف آل رسول نال پیار نہیں کرنا جرہ آل رسول دا غلام ہووے ان دے نال بھی پیار کرنا اولاد رسول دے نو کرنال بھی پیار کرو صرف اولاد رسول نال نہیں اور جرہ آل reviewed رسول دا دشمن ہووے انہوں نے یاری رکھ کر دی لوڑی کوئی دی انہوں نے یہاں نمازہ روزیاتیں بھی نہیں بھولنا اے سندرس صحابہ دیتا ہے ساڑی لائن ماشاءاللہ ان کی یہ ایس ٹیم جو صورتحالے ایک گروہ ایوان دا جناب میں اہلِ بیتنا البڑا پیار کرنا اور اہلِ بیت دی محبت صحابہ دے خلافے کدی کسے صحابی دے خلاف بولتا ہے کدی کسے صحابی دے خلاف بولتا ہے تبرہ بازی کرتا ہے اور پھر وہ آن دا ہے کہ جناب میں آلِ رسول دا محبت میں بڑی جناب سینے چھ محبت یاد رکھو ایک گل پلے بن لو جیڑ آنکھے نہ کہ میں اولادِ رسول دا محبت اور پھر صحابہ دے خلاف بولے سمجھو آلِ رسول دا محبت کوئی نہیں جوٹھیاں گلان اچھ آلِ رسول دا جو محبے امام زین العابدین نہ لو زیادہ ہوندے سینے چھ محبت ہے جیڑے زین العابدین کھانا کھان لگ دے نے روٹی کھان لگ دے نے تے یاد آ جان دی کربرا دی تے آن سوکھیاں جو ڈان دے نے اور روٹی جو مکس ہو جان دے اوز نہ لو زیادہ محبت ہے امام زین العابدین نہ لو ساڑھیاں سینے آج جو امام زین العابدین علیہ السلام خموشی اختیار کر رہے نے آپ کوئی گل نہیں کر رہے تے ساڑھا حق نہیں کہ اسیوی کم از کم کچھ شرم حیاء کریے حضور تے صحابہ دے بارے کم از کم سن شرم ہونی چاہیے دیکھو نا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیا ہے جڑے حضرات امامِ عالی مقام امامِ حسین جنہاں شہید کی تاہتا لانتی جو میں کہ یزید لانتی جڑے حضور اور اولادِ رسولتے جنہیں دشمن سالحی لانتی سارے ہی دوزگی سارے ہی لانتی انہوں نے ساڑھا کی تعلق لیکن جنہاں نے میرے نبی کول سوایا انہوں نے اعترام کیتا کرو سمان اللہ ایک ہوں نا ایڈے حضور نو پیار ناجسیان نے جنہیں لوگ بھی بیٹھے ہیں سارے کوئی پیر پرست ضرور ہے کسے نہ کسے پیر دا کوئی مرید ہے ہی تیو سارے آنے آ کہ ساڑھا جڑا پیر نہیں وہ ہر گالتی خبر رکھ دا ہے من دے ہوگا نہیں من دے اور زیادہ تار ساڑھے لوگ آنے ہیں کہ جیڑا ساڑھے پیر دا دربار ہے نا وہ تھے واد دووے گھٹوے ساڑھے پیر نو علم ہے ساڑھے پیر من مولوی بشیر صاحب نے خورم چوریڑا دے بشیر والد ملکہ وہ میں نے ایک دیان دے نے کہ نا دربار شریف تھے نا حضرت صاحب دا جنہوں دل ہوئے نا رکھن تھے ان رکھ دے نے جنہوں دل نہ ہوئے رکھن تھے انہوں ران نہیں دین دے میں اوڈا گال ان دی سنی نا آستانے تھے کسے ران دے ہوئے دل ہوئے تھے کڑ چھک دے جی پیرے چینی طاقت ہے جی حضرت ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر انہیں مخالف آئے اولاد رسول دے تھے پھر حضور کول کی میں سوایا ہوئے انہوں مطلب بڑے ہی پیارے نے نا ساڑھے حضرات نو سمجھ کونی لگ دی جدو کئی ایسے حضرات ماشاءاللہ اہل سنت اچوی شامل ہو گئے نے جیڑے رافضی عقیدہ رکھ دیں جیڑے برملہ شعابہ دے خلاف تبرہ کر دیں برملہ شعابہ دے خلاف گل کر دیں اور کئی ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جیڑے اہلِ بیت دا بغز جنہ دے سینے آئچے آلِ رسول دا بغز جن دے سینے چویا اوز دے سینے چو ایمان نہیں رہ سکتا اے پکی پیڑی گا لیا حضرت فرید الدین اتار نے فرمایا فرمایا جیس ذاتِ محمد تے ایمان لے آندا پر اولادِ محمد تے ایمان نہ لے آندا فلیسہ بھی مومنین فرمایا کوئی مومن نہیں مومنوں لے ہوئے گا جلِ محمد وعالِ محمد تے ایمان رکھے اینج ہی جتن تک کوئی شخص صحابہ دے نال محبت نہیں کردہ ہوندہ ایمان مکمل نہیں ہوندہ تو میں عرض کر رہے ہاں کہ خان وعدہ رسالت حضور دی اولاد اور خاص طور تے امام حسن تے امام حسین علی مقام جنہ دے بارے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اے صحابہ اور دیکھو نا صحابہ نے حضور دے اے فرمان سنے نے جیتو اے فرمان سنے احکامات سنے محبت ویک کی پھر انہا بھی محبت کیتی حضور نو ویک کے محبت کیتی اولادِ رسول اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اے صحابہ میں تو آنوں انہا شخصیات دا نا دستان جیڑیاں رشتے داری دے حسابنال سب تو افضل نے نانے دے نانی دے حسابنال سب تو افضل نے ماں باپ دے حسابنال سب تو افضل نے بینڈ بھرا دے حسابنال سب تو افضل نانہ نانی دے حسابنال سب تو افضل دادہ دادی دے حسابنال سب تو افضل صحابہ کے یارسول اللہ دس سو کون نے فرمایا حسن تے حسین ویکھ لو انہاندہ نانا محمد الرسول اللہ انہاندہ نانی خدیجہ تل قبرائے انہاندہ چاچا جعفر تیار ہے انہاندہ بابا علی مرتزا ہے انہاندہ والدہ فاطمہ تلزہرہ ہے اے گل حضرت عبداللہ بن عمر نے کی تھی نا جدو اپنے والد کو شکیعت لے کے گئے بابا اے وظیفہ حضرت حسن تلزہرہ دھیر دھی گیا ہے میں انہوں گھڑ دیتا ہے وجہ کیے تو بابا نے کیا آکھیا آکھیا عبداللہ جا پہلے حسن تے حسین جے بابا لے کے آ اوہ جی ماں لے کے آ پھر انہیں وظیفہ لے لیں تو چیزیں کہ اولاد رسول تو بغیر گزارا نہیں اللہ انہوں نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے بڑے درجات عطا فرمائے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ہر نبی اپنی سواری تے آئے گا ہر نبی کو اپنی سواری ہوئے گی اور فرمایا حضرت سالے اپنی اٹھنی تے آن دے فرمایا میں اپنے براکتے آن گا اور فرمایا حسن تے حسین جنت دیا اٹھنیا تے تشریف لے آن گا انہیں لادلے اور انہیں پیارے نے اور یہ پیار دی وجہ ہے کہ اگر عبداللہ بن عمر نو حضرت امام حسین آنے نا تسی میرے غلام ہو تے عبداللہ والد کو شکیت لے کے جان دیں تے پیو اے نہیں آنڈا کہ میں خلیفہ میں امیر المومنین میرے پتر نو جنرت کی میں پھئی حسین دی آنکھے غلامیں بلکہ کی فرمادے نا نے جا پترہ حسین نو آختن لکھ کے دے وے سبحان اللہ سبحان اللہ اور لکھیا یا کبریچ راکھ لمی ترے کام آ جائے گا سانتے اے درس لبے اولاد رسولنا المحبت کل انکانا لرحمانی والدن فانا اول العابدین سانتے نصبنا المحبت درس ربے لیکن اے کتھیں بھی نہیں میں پڑھے اے میں کسے جگہ آتے کسے اصلاف دا بھی نہیں بزرگانہ بھی نہیں پڑھے ہاں او جڑے جگڑالو مولوین اندھا ضرور جناب آج کل ہے اختلافی مسائل نے اصل اچھ سانو دور کیتا جا رہے ساڑے جننے بھی فرقے نے نا یا جننے بھی جماعتہ نے سارے اندھے جڑے لیڈران نے او سانو ایک ہی دو جی تو دور کر رہے ہیں کسے طریقے دور کیتا جائے ان اپنی عزت ہے تو دور کر نہیں سکتے ان مولوی صاحبہ کھنے میرا فلانے نہ لیا مسئلہ ہے کسے کوئی بھوروس مولوی دے او پھر سانو دور کرناستکی کر دینے قدیس سانو جناب اگر وہ کہا کہ صحابہ نال زیادہ پیار کر دا ہے آکھے یار اہلِ بیعت دے تھوڑا تھوڑا نا بگز رکھیا کر علیدہ ذکر ہووے نا اے وی اگو اسنات خان اپد گیا کیا کر علیدہ بڑا ذکر پیار کرنا دوجہ صحابہ دا بھی ذکر کر علی صاحب بھی نہیں حضرت ابو بکڑ اور عمر دا ذکر ہو رہے ہیں کہیں ہاں دے سینے چھے پا دیتا اچھا مولوی صاحب نپھد تے انہاں نہ کی علیدہ ذکر کیوں نے کر رہا اے خیال ہی نہیں کی تا اگر ابو بکڑ صدیق دا ذکر ہو رہے ہیں تے ہو بھی تا مولا علیدہ ہی ذکر ہے حضرت ابو بکڑ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا آپ نا ویسال رسالت تو بعد ایک دن حضرت علی مرتضان وین دے پہنے وین دے رہے وین دے رہے آپ دی سابزادی سیدہ عائشہ نے سوال کی تا اکھے اببا جی ایک سوال ہے آپ فرمایا پترہ پوچھ اکھے اببا جی گلدی سمجھ نہیں آئی صاحبہ تے اور بھی بیٹھے ہوں تو اسی وین دے علی نہیں ران دے تو ہاں دی نظر ہی نہیں اٹھتی علی تو وجہ کیے تو حضرت ابو بکڑ نے جواب دیتا اکھے آپ پترہ یا ابو نی یا میں اہمہ علی نو نہیں میں سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول نو فرمان دیا سنے ہیں کہ علی نو ویکھنا بھی عبادت میں تے علی دا چیڑا ویکھ کے عبادتش مشغول ہونا صحبہ تے ای درس لے کہ صحابہ نے ای محبت سن بھی کھائی آل رسول نال اگر حضرت علی مرتضانو پکڑ کے آپ دا بازو پکڑ کے حضور اعلان فرمین جن دا میں مولا ہن دا علی مولا تے سب دو پہلے مبارک دین آستے عمر فاروق پونٹ جان دے اچھا حضور جو اعلان کیتا جن دا میں مولا ہن دا اچھا بولنا جن دا میں مولا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے مرحب ہے دو نیم سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے علی مرتضی کوئی عام شخصیت ددنا نہیں ہے حضرت علی مرتضی فرمانے نے حضرت سال کشفی نے ایک اور نکل کتاب دا آپ فرمانے نے کہ اللہ نے سارے کائنات دا علم اپنیاں چار کتاب مہنے رکھے ہیں چار کتاب مہنے رکھے ہیں تورات انجیل زبور تے اور انہ چمہ کتاب مہنے دا علم اللہ نے ایک قرآن جمع کر چھڑے اور قرآن تمام قرآن دا علم اللہ نے سورہ فاتحہ جمع کر چھڑے ہیں اور سورہ فاتحہ دا تمام علم اللہ نے بسم اللہ سورہ فاتحہ دی بسم اللہ جمع کر چھڑے ہیں اور سورہ فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ چھے اور فرمایا بسم اللہ دا سارا علم اللہ نے بسم اللہ دی بعد نکتے چھڑے ہیں اور فرمایا مولا علی فرمانن جیڑا او بید تھلے نکتے او میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن سوچیا کہ میں بھی ٹیسٹ لما مولا علی دا حضور جو فرمایا کہ میں علم دا شہرات علی دا آپ فرمانن میں ٹیسٹ لینڈ چلا گیا علی مرتضا کو کیونکہ فرشتہ سان اللہ نے اختیار دیتا شکل بدلی پہنچ گئے اے علی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں علم دا شہرات تسید دروازے ہو حضور علم دا شہر نے اور علی دروازہ ہے تو میں تو ہڈے کو لے گل پچھن آیا اے دس سو ایس ٹیم جبرائیل کی تھے بیٹھا ہے سامنے نہ حضرت علی مرتضا شہر خدا نہ خموش ہوئے دو چار منٹ خموش رہے پھر بولے آپ فرمانن سنگیہ میں آسمان تے نظر پائیے من جبرائیل نظر نہیں آیا میں زمین دے اطراف و اکناف ویکھنے منو جبرائیل نظر نہیں آیا ہون گلہ دو نے یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل تریژی گل نہیں کوئی نہیں او علی مرتضا او شہر خدا اللہ نے انیا عزتانال نوازیا حضور نے فرمایا علی نال مومن تو سوا محبت کو نہیں کر سکتا آج بھی ویکھلو علی دا نہ آوے گا نا جیڑے تھرنگے ویکھو گے مومن نظر آنگے مومن تو سوا علی دا نہ آتے تھردہ کوئی نہیں تو ویکھلو منافق جیڑ ہے نا علی دا نہ آ جائے تھے اندھے چیرے تھے ماراں بات جانتے انج تکلیف چھٹے گی انہوں کہ یار جی میں کسی انہوں گولی مار چھڑی علی دا ذکر انہوں انج لگے گا جی میں فیر ہون انہوں سدہ کسے مارے ہیں بڑی تکلیف ہون دی میں بڑے ہاں لوگانویکھے ہیں وہ شو دے ناد خانہ وہ غریب ناد پہ پڑھتا ہوئے نا مولا علی دی تم علی کی ناد پڑھ رہے اور تمہیں ناد ہی کونی آتی تینوں علی تو علاوہ ہور کو بندے نہیں لبدا بغز رکھن آستے علی ایمان یاد رکھو علی مرتضی شہر خدا حضور نے فرمایا جو لوگ اعتراض کر دینے میں کئی صاحبان مویکھے ہیں کئی صاحب علم صاحب دانش مویکھے ہیں وہ پہ اقسندے حضرت ایمام حسن تے حسین تے سید این پر علی سید کوئی نہیں عجیب و غریب معاملات ہیں حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا یا علی انت سیدن اکھیا اے علی تو سرداریں سید کنوں آن دے نے سردار سردار مو سردار مو اور بیچ کیا کھا جاندہ ہے سید چلو حضرت ایمام حسن تے حسین سید مان لیا نا کہ انہالحسن حسین سید شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار جدو مولا علی دی واری آئی اللہ سارے آن دے کہ نہیں اچھا حسن تے حسین تے سید نے علی کی میں سید نے کئی لوگ میں کیونکہ نا نہیں لینا چاہتا کیونکہ غیبت ہے چاہ جائے گا میں صرف اس حد تک تو آنو دسنا چاہتا کہ اولاد رسول نال نا محبت کیتی رکھو تاڑی ادیلہ بگز نہیں ہونا چاہیتا نہ صحابہ دے خلاف نہ اولاد رسول دے خلاف نہ مولا علی دے خلاف حضور نے فرمایا یا علی آنتا سیدن فی الدنیا والاخرہ اے علی تُو سیدیں دنیا داوی تے آخرت داوی صرف دنیا دی سرداری نہیں آخرت دی بھی سرداری ایک قدیش شریف چندہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اس وقت تک کوئی بندہ اپنا پیر نہیں پٹ سکدا جتن تک ایس گلدہ جواب نہ دے لوے کہ نبی دی اولادنا پیار کینا کردا وان حب احلی بیتی ہی حضور فرمایا جتن تک میری اولاد دی محبت دا اس جواب نہیں نہ دینا اس وقت تک قیامت علی دھیاڑے پیر نہیں پٹ سکتا صحابہ سوار کیتا فما علامہ تُو حبی کم یا رسول اللہ بڑا ڈڈا سوال ہونا ہے قیامت دے دھیاڑے پیر ہی نہیں پٹ سکنا بندے جتن تک ایس گلدہ جواب نیس دینا یا رسول اللہ تو اڈی اولاد دی محبت دی علامت کی ہے حضور علیہ السلام دے کول مولا علی بیٹھن فدارابابیہ دی ہی علامن کبے علی تو آپ نے علی علیہ السلام دے کند دیتے ہاتھ ماریا تھبکی ماری عجی میں موٹ دیتے تھبکی نہیں ماری دی تھبکی ماری اور فرمایا اے صحابہ اگر اہل بیعت دی محبت دی علامت ویکھنی جیتے علی مرتضان ویکھنو علی محبت دی اہل بیعت دی محبت دی علامت نے تو علیہ مرتضان المحبت ساڑھے ایمان دا ہی سا ہے اولاد رسول ساڑھے محبت ایمان دا صحابہ محبت ایمان دا اگر اولاد رسول محبت نہیں ہوئے گی تامی کم نہیں بننا جے صحابہ محبت نہیں ہوئے گی تامی کم اگر انہیم پیار ہوئے گا پھر بیرا پار دیکھو نا یار سیانے لوگ بیٹھے ہو اگر اسی کسے ڈسٹرکٹ جاننے ہیں کسے ملک کے چلے جاننے ہیں ساڑھی اوس ملک دے بادشاہ نال تعلق ہوندہ ہے اچھے مراسم ہوندے اسی اپنے آپ نوں اوس ملک اپنے آپ نوں سیو سمجھنے ہیں کسی محفوظ آسان کوئی مسئلہ نہیں اگر ساڑھا تعلق خان وعدہ رسالت نال ہوئے گا حسن تے حسین نال ہوئے گا تے پھر سن جنت کیس شہدی پرواہ ہے سنو قیامت دے دینکیری پریشانی ہے حضور نے جدو فرما دیتا جیس میرے نال پیار کیتا حسن تے حسین نال پیار کیتا علی مرتضی نال سیدہ فاطمہ نال پیار کیتا کانم آئی فیدر آجاتی یوم القیامہ فرمایا قیامت دے دھیاڑے جتے میں ہمانگا اپنے نال کھڑا کروں گا بجا کیے بھائی صرف اولاد رسول نال جو پیار کرتا ہے میری اولاد نال پیار کرتا ہے تو اولاد رسول نال محبت کرو بغز تو بچو بڑے اج کل محول خراب ہو رہے ہیں کہیں حضرات ساڑے ایمانہ نو کینچی لے کے پھر انکٹن آستے اور ماشاءاللہ کہیں اسی جنن سمجھنے ہیں کہ سٹیئی تے بیٹھ ہیں جنابے ساڑی تے کوئی رہنمائی کرنگے کیونکہ نا ساڑے ہیں ان لوگانوں عادت پیگی صرف انہی سبحان اللہ کھڑ دی مولوی پٹھی وی اندہ پہ آوے نا چاڑ کے بس گال کرے گال لے سوانڈے چو شبیر شاہ حفظ آبادی اللہ رحمان دیا وانڈے کان نے چنگلی دے جیڑا چنگی کو سورنا گال وکاٹ چھڑے تے سیانیا سبحان اللہ اے کدی نہیں ڈوڑ کیتی کہ اندہ کی پہ ہے سانو ان پہ کی صرف سبحان اللہ دی یادت اسا ان کدی ویکھیا نہیں اندہ کی پہ ہے سانو اکیتہ صحیح دیندہ پہ ہے یا غلط پہ دیندہ کہیں ان ساڑے حضرات جیڑے نے وہ بس ایک مولوی تھی سن لی باہمیں اور جو سنا چھڑے پوچھئے ہی نہیں بھائی تُو کی سنا رہے ہیں اکیتہ کی دے رہے ہیں کیا یہ اکیتہ اللہ جو اندہ رسول دیا حکمہ دے مطابق ہے اگر آل رسول نال محبت ہے انہیں کہیں تُسی ویکھو گے حضرات نے آل رسول نالے ساتھ تک محبت کر دینے نہ آوے بڑا سنا نالے گے چمڑ گے سلام کرن گے اکھن گے سید محبانِ آل رسول بڑے وڈے غلامہ بڑا مقام محبانِ آل رسول دا حضور نے فرمایا آنا شجراتن وفاتمہ تُحملُہا وَعْلِيٌ لِقَاهُهَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَامَرَةُهَا وَالْمُحِبُّونَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَارَكُوهَا بڑا مقامِ آل رسول دیا محبان دا حضرتِ علی مرتضی شہرِ خدا نے فرمایا نا آپ فرمایا کہ میرے نبی میں نے فرمایا کہ اے علی سب تُو پہلے جنت ای تُو داخل ہونا ہے اور فرمایا تیرے تُو بعد حسن تِ حسین داخل ہون گئے پھر سیدہ فاطمہ داخل ہون گیا آپ فرمایا میں ہاتھ جوڑے میں کہ یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو گیا حسن حسین بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ بھی ہو گیا ساڑیاں غلام مادہ کی بنے گا تو آپ فرما دیں کہ حضرت نے فرمایا علی پریشان نہ ہو جلے تُو داخل ہو گا تیرے پچھے پچھے تو آڑے غلام بھی داخل ہو گا بڑا مقام ہے لیکن جلے نا لے آ جائے آل رسول دا سارے بڑے آکھن جناب اسی بڑے نعرے مار آنگے بڑا نا لواں گے درود و سلام پڑھا آنگے پر ہناندے جیہا کم ہے کار چھڑیے نہ کر نہیں ہوندہ نماز ہی آخ لی ہے اب مولوی صاحب بیٹھے نے دو میں علامان ہیں تو آڑے مسجد آن دے ہناندے تو پچھو کہ جنابے والا مسجد اچھ کنے لوگ ہم دن جماعت اچھے فجر نو چھڑکے فجر دی گنتی نہیں کرنے اجیڑا نا فجر تُسی موڑ موڑ گنتے ہو نا کہ فجر تیم جناب دو ہوندی انصفان او نہیں فجر آری گال کاٹ کے فجر تیم دے سارے ہاں سویرے سویرے اٹھنا ہوندہ ہے موڑ دھونا ہوندہ ہے او نا کیونکہ وضو کرنا اکھا کام میں موڑ دھونا اکھا ہے پیر محمد عیاد علی شہرہ مطلعہ علیہ آئے نا تو آپ کو ایک بندہ آیا آن دا جی میں مرید ہونا ہے آپ فرمایا سنگیہ ہو جا مرید پراہ شرطہ نہیں نماز پڑھنی روزے رکھنے نہیں قرآن پڑھ نہیں ہو سکے گال لائے شرطہ باقی ساریاں قبول نے آہ نماز آری شرط میں ہی تھو پوری نہیں ہوندی آپ فرمایا اے دھ پوری کر نہیں پونی ہے اوہ سا کیا گال لائے پیرہ نیت کر کے آگیاں تیرا مرید ہوندی ہونہ میں دھکے نہ آلے تو نماز بھی ہیک نو پڑھ گئی آپ فرمایا بڑا ترکڑا بندہ ہے آپ فرمایا موڑینج کار ہیک میں تیری مان لینہ نماز دا میں تینا اکسا ہیک توں میری مان لینہ دس سو تسیگیڈی منمہنی ہے آپ فرمایا موڑینج کاری پائنٹ ایم وضو کردہ رہے اوہ سا کیا ٹھیک ہے مک گئی آہ کام سوکھے وضو آلا نماز آلا اکھے بیعت ہو گیا ہفتہ لگا اگلا جمعہ آ گیا سلام کرن گیا جمعہ تو بعد سلام کیتا آپ پوچھے ہم بھئی سنگیہ کوئی نماز شماست چلو تیرے نالبادہ ہویا نماز تا تیرے کو میں نہیں پوچھنا پر وضو تا دس وضو کردہ رہے ہیں پائنٹ ایم اوہ سا کیا جی چھٹ دو وضو کی کرنا میں تھے پائنٹ ایم نماز بھی پڑھدہ رہے ہیں آپ فرمایا پر نماز آلی گالتے میں تو منہ کیتی ہے میں تھے ناکھی نہیں وعدہ ہی نہیں لیا اوہ سا کیا جی میں جلے وضو کر لیندہ میں سوچیا وضو یہ اکھا نماز تی ہے اس اکھی اوہ ساتھ تو جڑا مو نہیں دھونا پائنٹ ایم ہاتھ دھوڑے وضو کرنا بقائدہ پیر دھونے مسا کرنا اوہ بڑا اکھا لگ دا ہے فجر ٹیم پتا ہوں دے اور ستھے اٹھے امود دھونے ہی دھونے چلو آتھ دھو کے مسا کر کے پیر بھی دھو لانگے ایس تو فجر دیتے سی پڑھ لینے ہیں میں کہا لے فجر تو علاوہ کر دا پی کنیاں پڑھنے ہیں اوہ جنیاں چار نمازانے ہیں اوہ نچ کنے بندے ہوں جننے اسی ایس ٹیم ایس میں نے پتا ہے انہوں پڑھنا ہے چار جڑھیاں پڑھنے آنا چار بھی انہیں چار بھی علامہ صاحب دوں میں علامہ بیٹھے نہیں انہیں تو پوچھئے چو بھی چو بھی ترے بندے تقریباً پجا سال تو زیادہ عمر آلے ہوں نوجوان دسنے ہی کوئنی سانو نارے صویرے مرین آستے جلسہ کڑ لو تو انہوں ہزارہ نظر آنگے نارے ہوں دے اسی دھنیاں بڑے ترکڑے ہیں لیکن اولادِ رسول جو سا انہوں کم دیتا ہے ایک بھی پورا نہیں کر دے اچھا ایک گل دسو اولادِ رسول دا سب تو بڑا دشمن کونہ یزید اے خاندان سب تو بڑا دشمنہ نا اولادِ رسول دا اچھا جو جو انہ کم کی تے ایک بھی ایساں چھڑے ہیں جو جو یزید دے کم آئے اے دسو امام حسین نو یزید نال کوئی نفرت آئی ہے انہوں دے اکمہ نال نفرت آئی انہوں دے کردار نال نفرت آئی نا دشمنی کیس شہنال آئی اے جنگ کیس کیس کرداراں دی جنگ آئی نا کوئی ذاتیات دی جنگ تھے نا کردار دی جنگ آئی اچھا دسو جیڑے کردار نال امام حسین جنگ کیتی ہے کیا ہو کردار ساڑے چھین بلکل پائے جانگے جیڑے یزید اچھ کردار آئے نا جنہ کرداران الامام حسین جنگ کیتی ہے جیڑے کردار یزید ہے چاہے اوہ سگمیں ساڑے بیچھنے یزید جھوٹ مولدات اسی بھی سچ قدی نہیں بولیا یزید زنائیات ساڑے بھی ماشاء اللہ سی بھی دوتے ہوئے کوئی نہیں زنائیات ایک کرز ہے بھائی ساڑے معاشدیاں خرابیاں نے اسی ان مولوی صاحب موسط نے آنا صاحب تو پہلے آنے کو چسکے دال تقریر کر رچے دار سواد آجائے تھٹ آجائے ساڑے پلے بھامے ایک گال نہ پوے کدی آکھیں ہی نہیں کدی مولوی صاحب کل بیک یا کیا ہے مولوی صاحب سانو غسل دے مسائل دس سو مولوی صاحب پوچھ دے جائے کدی آکھیں دے سانو کو جنابے والا ہو اور نہیں تو سانو دس سو جنازہ کھلوتایا ہوئے اسی اپڑی یہ مولوی صاحب اللہ اکبر کرن لیکن وضو نہ ہوئے کی کریئے ہلیں کدی مسئلے پوچھیں اختلافی گالے شروع ہوئے تے اڈے اڈے سی عالم اور فاضل آنا کیا بات ہے اختلافی مسائل کرن دسی دنیا عمل ساڑا ایک درست نہیں ہر ہو کردار ساڑے بیچے جیڑے کردارنال امام حسین نفرت آئی جیڑے کردارنال امام علی مرتضان نفرت آئی جیڑے کردارنال میرے نبی نفرت آئی وہ سارے کردار ساڑے بیچے جیڑنال میرے نبی نفرت جیڑنال علی مرتضان نفرت جیڑنال حضرت امام حسن نفرت جیڑنال امام حسین نفرت اے دس سو اسی جو سارے محبان آل رسول محبے آل رسول اور محبے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نہ محب اللہ دے وی محب اللہ دے نبی دے وی محب اولادِ نبی دیوی محب اے دس سو ساڑے چکی نیا بنیا جھوٹ چھڑے چھٹتا ہے ساتھ تو جھوٹ کیا اساں اللہ دے راج خرچ کرنا شروع کیتے نارے صویرے مارنے ہونا میں تو انتقریر شروع ہوئی تھے ایک گالہ کیتی ہے اولادِ رسول اللہ پیار او قبول ہونا ہے جیڑا سگو تھلنے ہونا ہے سگو تھے اللہ پیار قبول زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دے دل دا پڑ دا کوئی ہو تے دل دا کلمہ آشک پڑ دے کی جانن یار گلوئی ہو پیار اوئی قبول ہونا ہے جیڑا سینے جھوٹنا ہے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر تیرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر دل چو آواز اٹھے گی پھر کوئی بدلاؤ آئے گا اولادِ رسول اللہ پیار کرنا جائے محفل سجیئے اگر اولادِ رسول اللہ پیار کر لوگے کہ اٹھو گے کہ ایسی دلوں تے باروں اندروں باروں اولادِ رسول اللہ پیار کرانگے تو آڈیے محفل قبول ہے آیا قبول بیٹھا قبول جیڑا وقت بھی بیٹھے ہو قبول چاہے کوئی پانچ میٹ بیٹھے ہے پانچ گھنٹے بیٹھے جے ایسے نیتیں آیا کہ جی کے جناب نعرے مار کے واگ جانا ہے تو کوئی قبولیت نہیں ایک بندہ آند ہے میں اولادِ رسول دا محبہ میں مولا علی دا محبہ ہو نا محبز آرے کہ کوئی نو وہ کنے خاندان بڑا کرمالہ خاندان ہے ایس خاندان دے بو اتجیڑا بھی آیا نا خالی نہیں گیا بے منگیاں بھر دیے سب دی جھولی بے منگیاں بھر دیے سب دی جھولی اے دروازہ علی دے لال دائے علی دے لال دے دروازے دو خالی کوئی نہیں گیا پر کوئی منگن آلا ہونا چاہی دا والل ہونا چاہی دا منگن دا اے نا ہوئے کہ یاری یزید نال ہوئے تے منگ دا حسین دے بوئے دو پی آ ہوئے جھوٹ چھڑے نا آکھے میں حسین نی جتھے اٹھ پاس چھورا تیز ہوئے آکھے میں حسین نی چھورا ہندہ تیز ہوئے یتیم دا بھی دھیان نہ کرے یتیم کابو آ جائے ان دی جو کو جو ہے کھول ہوئے دین دی بجائے ہاتھ ان دے سیرتے رکھن دی بجائے آکھے میں حسین نی ان دا حسین نال تعلق کی ہاں زبان نالان دا روے روزے قیامت جی امام حسین پوچھ لیا ساری زندگی تو نا کردہ رہے ہیں میں حسین نی میں حسین نی میں حلی دا میں صحابہ دا میں ابو بکر دا میں عمر دا ہاں بھئی ساڑے اللہ ہیک کم بھی تو نہیں کیتا تو نام ہی ساڑا استعمال کردہ رہے ہیں موڑا ساڑے نال تے ویری لائی رکھی نام ہی استعمال ان بیکھو نا انہیں لوگ بیٹھے ہو تو آڑے چکی سے بندے دا ایک بندہ نا استعمال کرن لگ پوے تو کم سارے ان دے دشمنہ آ لے کرے جن لے پتا لگنے اس یاری تے کونی لینی اس لگنے نا میرا استعمال کردہ رہے ہیں کم میرے دشمنہ آ دے کردہ رہے ہیں جیس کردار مختم کرنا استے امام حسین نے بچین قربان کیتا ہے ایسی ہوئی کردار جنابے والا ساڑے کول نے ایسا ہوں زندہ کیتے ہوئے نماز اسی کو نہیں پڑھ دے اور خاص طور تھے نوجوان تھے بلکل چھڑی جا رہے ہیں نوجوان نہ بڑی مینہ کے تعداد گھٹ گئی ہے مسجدہ جان دی کنی ایک لوگ ہونگے جو میں دس دے پہن تھے چار پانچ بھن وہ بھی بزرگ شاید مغرب یا اشاہ ٹائم کو بات جان اشاہ ٹائم کو بات جان ہاں جی وڈی مسجدہ دا بندے ہوں پینٹے کی ڈاک ہے ما شاء اللہ پینٹے ہی صرف دا گھارو کنے ایک پانچ ایک سو گھار ہے رہا توڑے پینٹے اور ما شاء اللہ بچے آلے وی نے منے منے گھار بھی پانچ ایک سو گھار بند گیا نا پانچ سو گھارے ایک گھار دا ایک بندہ بھی آوے تھا پانچ سو بندہ تھا اے رحمت دیاں گلنا کار کار کی اگے راجی کیتا ہے اے راجی انہ ہو گئے نا رحمت دیاں سن سن کے کہ ہونی نانو دل ہی نہیں کردا نماز آل جانتے راجی انہ کیتا ہے جیڑا ہندہ راجی کرتا ہے نا کہ ملاد مناؤ آو جاسی ملاد مناؤ آو جاسی محفل کر آو جاسی اس سے گال تو ہر بندہ محفل آل ٹوریا ہے نماز آل ایک بھی نہیں ٹوریا ہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہی دا رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہی دا پر صرف اگر رحمت تی رویہ آتے امام حسین و کربلا جان دی لوڑنا ران دی ایک گال سے آنے لوگو بجلی واگ جاوے کھم بے اڈے جان تا لی کو لوں اسی تیسارے بے کے دعاوہ میں مانگ دے رویہ کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آو نماز پڑھئے کھم بے اپنے آپ چی جان دے چی جانے رحمت بھی تے منگنی پہنڈی ہے نا کوئی اس رحمت دی بھی امید آلا تے بننا پہنڈا ہے نا ایک بندے رانگی نہ بنایا ہوئے اچھا ایک اور ہے چلو کم از کم بندہ خموش ہوئے دشمنہ دے نال نال لگا ہوئے مڑتے بھی رحمت دی امید رکھے تجھے ٹریا ہویا بھی ہوئے اللہ دیا دشمنہ دے نال اللہ آندہ ہے سود جیڑا ہے او میرے نال جانگ ہے ایک بندہ جانگ بھی اللہ نال کیتی بیٹھا ہوئے مڑ رحمت دی کی امید ہے انہوں ہاں مڑ جاتے پلٹ کے آوے نا راب دے بوئے تے آوے تے پھر راب باندہ جیڑا میرے آل تردہ میں ہوں دے دوڑ کے ہوں نا جیڑا ایک باری صدہ میں دو باری صدہ تو پہلے شرمندگی تے ہوئے حضور فرمایا آن ندامو توبہ جیڑا بندہ صرف دے لے پچیوی ہو جاندہ ہوئی توبہ پر پچگی ہونی تے چاہی دی تو اللہ تعالی تو آن تے منو اولاد رسول نال پیار دی توفیق دے وے دلو می تے زبان نو می اے نہیں کہ صرف زبان نو دل نالوی اولاد رسول نال محبت دی اللہ توفیق دے وے اور کیونکہ اولاد رسول دی محبت جی میں انہیں آنکھ ہے نا میں چلو ایک حدیث تو ان سنا دے نا تار چھڑ دیئے پر محبت محرز اے کر رہے ہیں رحمت تے امید رکھنی چاہی دیئے پر رحمت تے جو گاوی بڑھنا چاہی دی بدنا اس قابل تے ہوئے نا کہ رحمت تے ہوئے نہیں نہیں اے ایت چیزان سان ہون تک ڈوبے ہیں حضور علیہ السلام فرمانے نے آپ فرمایا حبو آل محمد یوم ہوا خیر من عبادت سانت ومن مات علیہ وداخل الجنہ رحمت ہے کہ جیڑا بندہ اولاد رسول نال سچا کرے پیار سچا ہوئے جہیں دا میں کہ تو اندس ہے دلوں بجانوں حضور فرمایا جیڑا بندہ اولاد رسول نال محمد دی اولاد نال دلوں پیار کرے اور ایک پس سے ایک بندہ سال عبادت کرے فرمایا سال دی عبادت گھٹ جائے گی اور ایک دن دی سچی محبت مد جائے گی ایک دن دی ہوئے سچی پکی پیڑ دی اور فرمایا اگر اس سے عالت جن موت آ جائے تو پھر اندھے گل پوچھے گا کوئی نہیں کوئی سوال و جواب نہیں وداخل الجنہ تو پھر اللہ اندھا جنت داخل کر دے گا پھر سچی محبت ہوئے اللہ تعالیٰ تو اندھم منو اولاد رسول نال سچی محبت دی توفیق دے وے صحابہ نال پیار دی توفیق دے وے جی میں صحابہ نے اولاد رسول دی خدمت کیتی ہے اونج سانمی اولاد رسول نال پیار دی توفیق دے وے کیونکہ اج کل جو حالات نے نا وہ بڑے ڈاڑے ہو گئے نے اللہ تعالیٰ سانو اپنے ایمان نہ دا تحفظ کرن دی توفیق اطاع فرمائے آکھنا دسنا کم میں ساڑا دسے آخوب ادائیں نیت برکت تو آڈی لوگ کو عمل کرو یا نہ ہی تے میں چوکی دار رسول اللہ دا تے گھر گھر دی ماں ہوکا غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولاد لوکا چوبازوئے شفاعت را کشائی برگناہ گارا مکن محروم جامی را درآ آن یا رسول اللہ وما علینا علی البلاہ